اسلام علیکم آج کے بلوکہ آغاز کرتے ہیں میری آواز بہت زیادہ بیٹھی آپ کو پتہ میرا گلہ خراب ہے میں زیادہ زور سے نہیں بول سکتی آج میں آئیوں ہی در انکورٹ سٹریٹ میں اور میں نے کہا کچھ تھوڑی سی شاپنگ رہتی تھی میں نے کہا چلیں تھوڑی سی ہم شاپنگ کریں اور یہ ابھی یہ ہمارے گر کے پاس ہے یہاں پہ ہمیں فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ کافی سارے سٹورز ہیں ہم یہاں سے بھی آ کے لے لیتے ہیں بس ابھی ہم جا رہے ہیں مارکن سپنسر میں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور بڑا مزے کا ویو ہے دن بہت اچھا ہے نگ سردی ہے نگرمی ہے بہت اچھا ہے بہتر پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے دکھاتے ہیں یہ میں اندر جا رہی ہوں یہ میں سٹور میں آئی ہوں مارکن سپنسر اتنا بڑا سٹور ہے بس اب ہم نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں بنا رہی ہوں میں ویڈیو جا رہی ہوں میں ہائے گلہ اتنا خراب ہے میرا کہ مجھے خود بھی نہیں سمجھا رہا اب بس اب میں نکلنے لگی ہوں باہر یہ اس کا ڈور ہے یہ کھلے گا اوہ کھلا اب یہ کھلا تو کھلا یہ ہم پہ اور جن پہ نکلائے ہیں ووہ سمجھ پلنے لگی ہوں یہ بہلگی پہ جا رہی ہوں میں گھر کی کوئی شاپنگ کرنی ہے بس اب میں ٹائد ہو گئی ہوں بہت زیادہ بس میری طبیعہ ٹھیک بھی نہیں ٹھیک میں دل نہیں کر رہا تھا لیکن کام تو کام ہوتے ہیں ان کو کیے بغیر تو گزارہ نہیں ہے تو بس بس اب یہ بیٹھنے لگی ہوں جا رہی ہوں بس اب کیمرہ بہت ہلے گا آپ اس لی اور گاڑی سے کیمرہ بند کروں تو اوکے پھر تھوڑے دیر تک ملتے ہیں بازی ابھی ہم گھر جا رہے ہیں اور اس ٹپ رش لگ چکا ہے کیونکہ چار بجے سے لے کے تین بجے سے لے کے چھے بجے تک ادھر ایک ورڈ ہے انہی انہی پڑ جاتی ہے رش کی نکلنا محال ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کا چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے نا تو بس اب یہ ہے کہ یہ میں آپ کٹ مار مار کے نکلوں گی جیسے یہ ہے میں نکلی ہوں یہ تو روز کا کام ہے شورٹ کٹس شورٹ کٹس شورٹ کٹس کیونکہ اگر میں ٹاؤن میں گئی تو مشکل ہو جائے گی آپ کہیں گے یہ ڈبنگ کر رہی ہے میں ڈبنگ نہیں کر رہی میں گھاڑی چلا رہی ہوں اور میرے بچے میرے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہم مارتی مارتی پی پی کرتی میں گزر نہیں ہوں دکھاؤ بیٹے یہ بڑی لنکس آج کل موسم بہت اچھا ہے نا جس کی وجہ سے یہ پھسے ہم پھر سے آگے لائن ہے اور as usual i hate the rushy کیوں مجھے بڑی بری لگتی ہے بھائی یہ جو روش والی محوس ماری گھنٹا گھنٹا لگ جاتا ہے ویٹ کرتے 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 اور پھر اس کے بعد جو پانچ منٹ کا راستہ ہوتا ہے وہ پچیس منٹ میں تیع ہوتا ہے and i hate these things اور بس اب یہ ہے کہ میں جا رہی ہوں میں نے آپ کو دکھا دیا میں ڈرائیو کر رہی ہوں کوئی دیکھ نہ لے پولیس نہ دیکھ لے وہ کہیں یہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہے کہ یہ گاڑی چلا رہی ہے لہذا مجھے پوائنٹ لگوانے کا کوئی خات شوق نہیں ہے کیونکہ اور ریڈی میرے ساتھ پوائنٹ لگ چکے ہوئے ہیں and i am very careful so please please be careful جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں ڈرائیو کر رہے ہیں اور یہ بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں اور ہے تو یہ اس کو ٹو فو کہتے ہیں لیکن ہمارے اشین میں ڈمپلنگ انڈین پاکستانی سب کہتے ہیں ڈمپلنگ 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 basically there is ٹو فو پھر ہم آپ کو دیکھو ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کے ہوتے ہیں سٹیم کے بعد and is really delicious and یہ ویڈیٹیرین ٹو فو ہیں اور یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اب آپ اس کو انجوائے کریں اور کہیں سے لے کے آئیں جہاں سے بھی لاتیں آپ کی مرضی ہے لیکن یہ میں نے بنائے ہیں اور یہ میں انجوائے کرتی ہوں کھاتی ہوں پھر آپ سے بات میں بات کرتی ہوں میں نے کہا توڑے سے ویورز کو دکھا دینا چاہیے جو مجھے دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں ان کو پتہ بھی ہونا چاہی میں کیا مزے مزے کی چیزیں کھا رہی ہوں اوکے یہ ہم جا رہے ہیں مجھے پاکستان کی یاد دلاتا ہے جب بھی میں یہاں آتی ہوں یہاں رہیشن کھانا ملتا ہے لیکن جب بھی میں یہاں آتی ہوں مجھے پاکستان ہی یہاں آجاتی ہے اوہ میں پاکستان آگئی ہوں یہاں پہ ساری اسین حلال شاپس ہیں یہاں ہر چیز مل جاتی ہے تو ہم آئے ہیں میٹ شاپ پہ تو آپ کو دکھاتے ہیں یہاں نہیں یہاں نہیں یہاں نہیں ویجیٹیبلز everything halal میں شاپ میں آئی ہوں اس میٹ لینے کے لیے میں چیزیں بتانی ہیں آپ کو دکھا ہوں گی اور پھر میر ساتھ ہی رہیے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا میں کیا بنا رہی ہوں کیا فریز کر رہی ہوں یہاں ہوں ہم اندر جانے ہیں سٹور کے میں آپ کو آگے دکھتے ہیں چیز ہوں کی سپر مارکٹ ہے میرے تو سودے ہی نہیں ختم ہوتے ہیں اینا اٹھوڑنا لگا رہا تھا یہ اٹھے 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 شاپ 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 یہ شاپ کے اندر جا رہے ہیں اور کھانا پینہ تر نظر آگے ہیں نہ گند پائے بچارے بھوکے ہیں تو ان بچاروں کو بریڈ ڈال گیا ہے دہر ساری بریڈ کو ڈال گیا ہے اللہ اس قبلہ کرے بچارے جلدی جلدی کھا جیسے سارا دن کے بھوکے ہیں میں کھاڑی میں جا رہی ہیں میرا جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اب میں جا کے پکاؤں گی اسے کہتے ہیں لہو پکاؤ اور کھاؤ خود ہی لاؤ خود ہی لاؤ خود ہی پکاؤ جو مرضی کرو خود ہی خود ہی کرو اب میں بیٹھ رہی ہوں اور یہ رہا جی ہم بیٹھ کے ہیں اب آپ دیکھیں گے میرا پکانا دیکھنا میں نے کتنا ست جانا ہے جا کے پکا کے اور حمزہ صاحب پیچھے چھپ رہے ہیں کہ میری نہ بنانا اب آپ کو یہ کباب کن رہے ہیں میں نے بتایا تھا نا میں پیٹی زیادہ زیادہ بنا کے گھر میں رکھ لیتی ہوں کیونکہ میں نے کام کرنا ہوتا ہے پھر میرے لئے بہت مشکل ہوتی ہے میں چیزیں بھی باقی بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ کوئی مہمان آ جائے کیونکہ میرے گھر ماشاءاللہ آنا جانا بہت ہے تو اس لئے بس پھر میں جلدی جلدی جو ہو سکتا ہے جلدی جلدی نکال کے اگروں کو کھلا دیتی ہوں اگر ہماری گردن اور کندے اور پٹھے چاند چکے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام بہت آسان ہے یہ بہت مشکل اور بڑے جیدار لوگوں کا کام ہے یہ ہر عورت ہر مد نہیں کر سکتا بھئی بہت مشکل ہوتا کھانا بنانا اور وہ بھی سب کو کھلانا اپنے لئے ہر بندہ پکا لیتا ہے مسئلہ ممزد ہوتا ہے جب کسی کو بھی کھلائے پھر ہم آپ کو اور دیکھیں بنا رہے ہیں کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا کھانا بنانا بلکل بھی آسان نہیں ہوتا اور سپیشلی یہ دیکھیں کتنے میں نے پین رکھے ہیں یہ دیکھیں ایک یہ پین ہے اتنا بڑا یہ پین ہے اور اس کوئی ڈیفیکلٹ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز آسان ہے بلکل بھی نہیں شوق اور ضعب کی بات ہے باقی یہ ہے کہ کسی کو کرنا آتا ہے کام چوری کو کرنی آتی ہے بعض لوگوں کا عورتوں کا اگر آپ نے گھر دیکھ لو تو آپ ان کے گھر اور ان کے سسٹم سے اندازہ لگاؤ گے کہ ان کے گھر کھانا پک رہا ہے نہیں پک رہا کیا سسٹم ہے اس لئے لہٰذا بچوں کی خاطر تو یہ سب چیزیں کرنی پڑھتی ہیں انسان کو تو بڑا مشکل کام ہے تو انشاءاللہ اب میں آپ کو تھوڑی دیر تک ملتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اوکے بس آج کے ولوگ کا اختتام کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بہت ٹائٹ ہوگی ہوں آج میں نے بہت کام کیا آج بہت زیادہ فروزن آئٹمز بننی تھی کیونکہ میں بنا کے رکھتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی گیسٹ آج ہے اور ہمارے گھر تو بتائی بغیر لوگ آتے ہیں تو پھر میرے لئے آسانی ہوتی ہے تو بس یہ کہ پھر میں نے کام پہ بھی سم ٹائم جانا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ آج کے ولوگ کا اختتام کرتے ہیں اور اگر کسی کو میرا ولوگ پسند آئے تو شیئر کریں سبکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ